موسیقی 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 میں اس کا آئین ہے اس کی اجازت دیتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ جس پہ میں ہم نے ایک جس میں جو ڈسکس ہوتا ہے کہ جی شاید اس کے اوپر پروٹیسٹ ہے ایسا قطر نہیں ہے ہم تو اس ایک غیر آئینی قانون اور اس بل کے خلاف ہیں جو کہ پاس کیا گیا ہے جو کہ سپٹیمبر سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھتے ہیں چھ ماہ سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں ہم عدالتی فورمز میں بھی ہیں لیکن ایک چیز جو کہ اوریڈی ڈسکس ہو رہی ہے کسی بھی کوٹ آف لاو میں اور اسی کوٹ را کے بل بنا دیا جاتا ہے چھ ماہ سے ہم چیپ منسٹر صاحب نے شفقت بھی فرمائی انہوں نے انہوں نے کمیٹی بھی تشکیل دی اور دونوں اینٹ پر اس کمیٹی کو ڈسکس بھی کیا گیا سفاشت مرتب ہوئی لیکن اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا اور بیٹھے بٹھا ایک بل پاس ہو گیا تو یہ ایک ایسا بل ہے جس میں جو کہ آئین کی آرٹیکل ایٹین سے جس کے اندر ہمیں نہ صرف یہ کہ غیر قانونی ہے بلکہ ہمیں ڈرائیا دمکھایا جگیا ایک ایسے لیگل پروسیڈنگ بلکہ کرمینل پروسیڈنگ سے جس میں بیس ہزار سے لے کے چارلیس لاکھ تک کے جرمانے کہا گیا ہے تو کونسا سکول یا کونسا ادارہ جو ہے یا ٹیچر ہے وہ اتنا فور کر سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ نہیں دیکھ کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے آپ کے ایف آئی آرز ہیں آپ کے اوپر کیس کس ہیں آپ عدالتوں میں جائیں گے تو یہ ایک سرحن ادار کی یا ایک ٹیچر کی تفلیل ہے اور اس کے اندر ایک اور چیز جو کیپ کی گئی جو پانچ پرسن فی کا اس میں ایشو ڈسکس ہوا آپ مجھے بتائیں پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ پر پرائیویٹ انٹر پروڈرشپ کے اوپر آپ اس کو ریگولیٹز رول کیجئے قوالیٹی کو چیک کریں یہ ساری چیزیں ہوتی ریسٹرڈ ہوتے ہیں ہمار جگہ سے لیکن فینانشل ریگولیشن کسی بھی کسی بھی سیکٹر کے اوپر نہیں ہوتی انڈیپینڈنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ چارج کرتے ہو تو اس کو جسٹیفائی ضرور کرو لیکن کیا چارج کرنا ہے کتنا چارج کرنا ہے یہ ممکن نہیں ہے ایک فری مارکٹ ایکانومی کے اندر اور جب خاص طور پر آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ایٹین پرسنٹ پہ ہو اور آپ کو پتا ہے موسٹی جو بیلڈنگ ہیں وہ بھی سورینٹی ہیں اور کہیں بھی دس پندرہ پرسنٹ سلانہ جو ہے اس سے کم کبھی بھی اضافہ نہیں ہوتا پھر آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ٹیچرز کی پندرہ لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس ٹیچرز ہیں ان کا بھی روزگار وابست ہے اور اگر ہم ان کو انکریمنٹ نہیں دیں گے جو کہ دس سے بیس پرسنٹ کے دریمیان وہ ویری کرتے ہیں تو یہ سسٹم نہیں چلتا کلاپس ہو جائے گا وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور پھر آپ کی یوٹیٹی چارجز پچیس سے پتیگن کوئی تیس پرسنٹ آپ کے سال یوٹیٹی بیز میں ضافہ ہوتا ہے اور ہم پچیس مختلف قسم کے ٹیکسس گورنمنٹ کو پھے کرتے ہیں وہاں تو ہمیں کوئی ریلیف ہی ملتا ان حالات میں ادارے مجبور ہو گئے تھے ہم نے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا ہم ادارے چلا نہیں سکتے تو یہ ایک آئینی حد تھا کہ ہم نے ہم نے چھے ماہ بعد درخواستوں کے بعد اور آج بھی ہم درخواست کر رہے ہیں غامت کی رتکتن نہیں چیکٹ ان کو نہیں چیننج کرتے بلکہ آج بھی ہماری یہ درخواست اچھی منسٹر صاحب سے شف قسم رہے اور ہماری داد رسل کریں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم بالکل ہر اچھا ٹھیک ہے میں اب آپ کی آپ میں ساتھ ہی رہی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ پیرنٹس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں نوید راو صاحب ان کے بھی بچے ایک پرائیوٹ سکول میں ہی پڑھتے ہیں ان کے بھی کچھ سوالات ہیں آپ کی طرف جو کہ سارے پیرنٹس کی طرف سے جتے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے پیرنٹس بھی اور جو آپ پرائیوٹ سکول کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے درمیان جو بھی آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں ان کو سمجھائیں جو سوال ان کے وہ آپ سے کریں جی نوید کہش صاحب مجھے ایک تو افسوس اس بات کا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے فری مارکٹ ایکانومی میں اس طرح نہیں ہوتا ہے ایچوکیشن اسٹیوشن کو انڈسٹری یا فیکٹریز یا ریٹیل بزنس کی طرح نہیں لینا چاہیے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سیکٹر ہے اور بس لی ان کی بات صحیح ہے کہ ایک ہر چیز کے کاسٹ ہوتی ہے اور اسی کے لیے ہم بہت آلیڈی ایک ہیفٹی فیز دے رہے ہیں نا یہ ہمیں کاسٹ اسٹرکچر اپنا بتاتے ہیں نا ڈسکلوزر ہے ان کے طرف سے اتنے اوپن نہ یہ اپنی یہ کسی اتھارٹی کو ڈسکلوز کر رہے ہیں ہمیں کیا معلوم کہ ان کی کاسٹ کیا ہے اور ان کے پروفٹس کیا ہیں اور اس کے اوپر ہم اس کو جج کر سکیں اگر انہوں نے کبھی اسکولز میں ایسی کمیٹیز بنائی ہوتی جہاں ہم دیکھ سکتے کہ ہاں یہ ان کا ایک ریشنل ایک ایک ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں معلوم جو پرنسپل نے ہمیں لیٹر لکھا ہوا ہے اس نے صرف دھمکیوں کا لیٹر لکھا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر یہ فائی پرسنٹ نہیں بڑھتا تو ہم اپنی فیسلٹیز قرطیل کر دیں گے ہم اپنی قولیٹی آف ایڈیوکیشن کم کر دیں گے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو کلاس کی جو سٹرنٹ ہے اس کو بھی بڑھا دیں گے بچے جو اس کلاس کی سٹرنٹ یہ ویسی بڑھاتے رہتے ہیں اس کے بعد قولیٹی آف ایڈیوکیشن بڑی سبجیکٹیو چیز ہے کہ کیا ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کون سے ایسے ریگولیٹر ہیں جو اس قولیٹی ایڈیوکیشن کو جج کر رہے ہیں ٹیچرز کی سیارییاں بہت بڑا کوششن ہے میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی ہائیلی پیٹ یہ ٹیچرز ہوتی ہیں یا اکیڈمی کے سٹاف ان کا ہوتا ہے اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اگر ان کی فیز بڑھاتے ہیں یا ان کی ساری سیاریز بڑھاتے ہیں انفلیشن کی انہوں نے بات کی ہے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن آج کل نہیں ہے یہ روٹلیٹیز کم ہو رہی ہیں اوور آل پاکستان میں ایکانومی اور یہ سارے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وی سٹینڈ ویس ایکٹ اگر گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے ضرور کرے یہ اپنے آپ کو اپن کریں اور اور صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ پروٹیسٹ کے بہت سارے طریقے جسی یہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ بچوں کے ذریعے میسی بجوائے جائیں یا بچوں کو ان کے ویسی بہت آج کل دن کم ہے اتنی زیادہ چھٹیاں ہو رہی ہیں because of security and other issues کہ یہ چھٹ چھٹیاں کریں آپ کے ابھی ممارسد لائن پہ تو کیا آپ ان سے دو سوال کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بچوں کو پاؤنس نہ بنائیں ٹھیک ہے for the benefit of their owners یہ میرین سے ریکویسٹ ہے یہ کوئی اور پروٹیسٹر تریکھا ڈھونڈے جی مجزہ صاحب کیا کہیں گے آپ یہ خودی مجھے بتا دیں اس کے علاوہ دیا ہے ہمیں دربدر ہو گئے ہیں ہمیں میڈیا ٹائل بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم ہر قسم کی کالی کلوچ برداشت کر رہے ہیں جو سڑکوں پر سریعام دی جا رہی ہے کہاں بھی ہوتا ہے کہ اس طرح سے بھی توہین کی جائے یہ مجھے بتا دیں کہ اس کا ایک ایسا جو ریزنیبل ری یا یہ خود ہی ہماری طرف ہے گورنمنٹ سے خود ہی یہ معاملہ چلے ہم ان کو ہی کہتے ہیں آپ ہمارے جو جینئی مسائم ہیں یہ حل کروا دیں کہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ریگولیٹ جو ہم نے کب نہیں کب کا ہے ریگولیٹ نہ کریں کریں ہمیں جیسی قوالیٹی چیک ہوتی ہے ریگولیشن میں آپ کے فنانشل کنٹرول کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک سیکٹر مجھے بتائے جس کی پرائسنگ جو ہے وہ گورنمنٹ تاہر کرے آپ اس میں انویس کرو میند کرو آپ اس کو اس کو فیس کرو اور گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ اب جب کچھ ہو گیا اور اب جو ہے اس کی پرائس میں چاہیے آپ فائلنٹ کروں تو ریگولیشن ضرور ہونی چاہیے ہم بھی مانتے ہیں اور پیرنٹس کا یہ رائیٹ ہے وہ جو اپنی اپنے چیزوں کو دیکھیں کہ کیا ان کو دلیور ہو رہا ہے بٹ اگن قوالیٹی چک ہونا چاہیے لیکن فینانشل کنٹرول اچھا میں آپ نے پوچھا ہے اس کا کیا اور دوسرا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے وی آؤٹ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ خیزر رشید صاحب ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں اسلامباد بار کے ممبر ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ اور ان کے بچے بھی ما شاء اللہ ایسے ہی پرائیڈنس سیورس میں پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر میں اقلادت سوال کرنا چاہوں گا آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے مرزا کاشاولی صاحب نے کہا ہے کہ وی آؤٹ پھر آپ ہمیں بتائیں دوسرا دیکھیں جی مرزا صاحب ماشاء اللہ سمجھدار ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ ان کے نوٹس میں ہی ہے کہ جب پیرنٹس نے احتجاج کیا میڈیا پہ یہ بات بہت زیادہ آئی تو ایک بل جس طرح ان کے نوٹس میں آئے کہ وہ بل آیا حکومت مجبور ہوئی جب عوامی احتجاج زیادہ ہو گیا کہ وہ اس کو ایک امینڈیڈ وانہ دو ایٹی فور کا قانون چل رہا تھا ایٹی دو ہزار سولہ میں جب یہ ایکٹ پاس ہوا اس میں ایکٹ میں ہے کیا مرزا صاحب میرے سے بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے ابھی تک میں نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے اس کی وائرس کو کسی کوٹ میں بذریہ ریٹ چیلنج کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ ان کا رائٹ ہے کانسٹیٹوشنل رائٹ اگر یہ سے اگری ہے اس میں ہے کیا حمول اس میں یہ ہے کہ آپ یہ تمام سکولز جو ہیں یہ اس ایکٹ کے آنے کے ایک سپیسیفک ٹائم ہے کہ فورٹی فائف ڈیز کے اندر یہ اس کو ریجسٹر کروائیں گے جو ریجسٹر نہیں کلائے گا اس کی پینلٹی دی ہوئی ہے اس میں ایکٹ میں لکھا گیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو سال میں جو ایکڈیمک کیا رہا ہے یہ اس میں فائی پرسنٹ اضافہ کریں گے وہی تین مہینے کا نوٹس دیں گے بتائیں گے نہیں ہے اس کی اپیل پروائیڈیڈ ہے اگر خدا نہ خاصتہ انہیں اجازت نہیں ملتی تو یہ اس کی اپیل ہے اگر یہ کسی اس لاؤز کی وائلیشن کرتے ہیں جو اس ایکٹ میں لکھے ہوئے ہیں اگر یہ اس کی کسی قانون کی وائلیشن کرتے ہیں اس کے بعد یہ جرمانے ہیں دیکھیں اب کسی بھی ادارے کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان کے اپنی ہوگی جس طرح مریض صاحب نے کہا جی کہ رینٹڈ سکول کی بیڈلنگ ہے ان کا کرایا پڑتا ہے یہ بڑے بڑے سکولز ہوئے ہیں آپ کیٹیکری چلیں آپ دیکھیں تمام کو آپ نے سرکاری سطح پر ان کو بڑے بڑے انسٹیوشنز دیا ہوئے ہیں ان کے اپنے ہیں آپ دیکھ لیں جو بڑے انسٹیوشنز ہیں ان کے تمام کے تو آپ کیا مطلب وہ ان کو وی آؤٹ کیا بتایا ہے بہت ہڑے میرا تو یہی ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح جس طرح انہوں نے کہا جی ہمارا رائٹ ہے کہ ہم احتجاج کریں بلکل ان کا رائٹ ہوگا لیکن سکول بند کر کے یہ احتجاج پوری ورلڈ میں مرزا صاحب سمجھدار ہے کہاں ہوا ہے کبھی مرزا صاحب کسی دنیا میں کسی اور جگہ پیسہ احتجاج ہوا ہے جہاں پر ہم کہہ دیں کہ اخلاقیات تو بعد میں آتی ہیں اور پھر ساتھ ہم یہ بھی کہیں کسی محضم معاشرے میں یہ تھریٹس نہیں ہوتی ہیں ایف آئی آر کی تریڈ نہیں ہوتی ہے ٹیچر کی تظلیل نہیں کی جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کے جذبات کی یہ تظلیل نہیں ہے ماں باپ کے جذبات کی تظلیل نہیں ہے جب بچے گھر بیٹھے ہوئے کہہ رہے جی ٹیروریسٹ ایکٹیوٹیز کی ویعہ سے تو سکول بند ہوتا تھا اب اس وجہ سے بند ہو رہا ہے چلے آپ ہمیں بتا دیں ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں ان بچوں کو یہ سمجھائیں کہ آئینے پاکستان یہ کہتا ہے کہ پچیس آرٹیکل ٹونٹی فائی آرٹیکل is a state responsibility is not a private responsibility ان بچوں کو یہ بتائیں کہ جو سیکیوریٹی ہے وہ نائن آرٹیکل ٹین آرٹیکل is a state responsibility یہ جو باتیں ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں جب ہم گراسٹوک لیول پہ آتے ہیں تو وہ بہت ڈیفرنٹ ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ابھی یہاں انہوں نے خود ہی بات کی ان کو بھی پتا ہے کہ پانچ پرشنٹ کیپ کر دینا کیپنگ کس انڈیسٹری میں کس پروفیشن میں ہے پانچ پرشنٹ کیپ کر دینا اور پھر یہ کہنا کہ یہ فسیلیٹس بھی دو سیکیوریٹی میں آپ کو پتا ہے جو پہلے ہم ہمارے اوپر پلائی کبھی نہیں ہوا کرتے تھے اب ہمیں ایک ایوری سکول میں پندرہ سے پچیس لاک ربیہ انویسمنٹ چاہیے اور اس کو ریگولر بیسس پہ اور اس کی مینٹینس لیٹھ سے دو لاک چاہیے اور ایک بڑے سکول کی جو بات کر رہے ہیں وہ پچاس لاک سے چار کروڑ کی انتظامات چاہیے اور ان کو ریگولر منتری دس سے پندہ لاک چاہیے اس کی مینٹینس تو خدا کے لیے یہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اس کو ہم پچیس ٹیکس دے کر دینے کے بعد ہمارے پاس سورس آف انکم کیا ہے سوائے فیس کے اگر اگر فیس کو بھی یہ ہم جسٹیفائی اگر ہم کر رہے ہیں ایسا آپ کی دس بارہ پندرہ پرسنٹ سالہ سال سے آج سے نہیں ٹیکٹس سے یہ جو سلسلہ چلتا ہے بڑھتی ہے اور اگر آپ اکنومکس کے رول کے اوپر بھی چلیں تو اگر آپ اس کو نہیں بڑھائیں گے تو یہ پورا سسٹم فلیپس کر جائے گا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جناب ہم یہ زیادتی کو کریں لیکن زیادتی ہونی بھی نہیں چاہیے اور آپ کسی سے پہ اوپر اتنا ہی لوٹ ڈالیں کہ برداشت کریں اگر آپ اس سے زیادہ ڈالیں گے تو وہ سسٹم فلیپس کرے گا اور ہم نے تو یہ کہا ہے کہ آپ جابیہ ہم سے لیں پر خود چلا لیں اگر گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں تو ہماری طرح سے پیش کرش ہوں ان کو کہ یہ پانچ پرسنٹ کے اندر آپ چلا سکتے ہیں ہم تو نہیں چلا سکتے ہیں اچھا میزر صاحب جو میرے ساتھ سے پیرنٹ بیٹھے ہیں آپ کہنے چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ اور ان کے درمیان اگر ایشو ہے تو بلکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچے ہیں ہمارے انہیں پانچ نہ بنائیں مطلب ان کی یہ فائٹ نہیں ہے اگر یہ فائٹ ہے تو اسکول کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے یہ کچھ اور طریقہ ایک باز رہا میں صحیح کر دوں دیکھیں آپ ہمارے پاس بچے کیوں بجواتے ہیں کوالیٹی ایڈکیشن کے لیے ادروایس تو گورنمنٹ کے سکول کے اندر آپ کو تو سب چیزیں فری ہیں آپ کو تو فیس بھی نہیں ہیں آپ ادھر کیوں نہیں بجواتے اس لیے کیونکہ آپ کو وہاں ڈلیور نہیں ہو رہا اور اگر آپ میرے پاس بیجیں گے تو آج بھی ایک لاکھ چیتر زار پورے آکستان کے پرائیوٹ سکولوں میں ایٹی فائی پرسنٹ کی فیس وان تھاؤزن سے نیچے ہیں ٹھرٹین پرسنٹ کی فیس وان تھاؤزن سے ٹو تھاؤزنٹ ہے جس کلاس کی آپ بات کرتے ہیں وہ ٹو پرسنٹ ہے اور وہاں کا جو باپ جو ماں ہے اور جو بچہ وہ پریبلیج کلاس کا ہے وہ آم بندہ نہیں اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے اور شیئر کرتا ہوں دیکھو تعلیم سے زیادہ آم تیت ہوتا ہے تیت خالی ہونا تو تعلیم بھی یاد نہیں آتی یہ اصول تیت کے اوپر وہ تیری فوڈ انڈسٹری پہ ہو کیا یہ پی سی ٹائپ کے تمام ہوتلز اس پہ کیٹنگ کا اور اس پہ پلائی ہوگا کیا ہیلپ انڈسٹری کے اوپر ہوگا اگر نہیں تو پھر آپ پرائیوٹ سکول ہی کو کیوں کر رہے ہیں کہ وہ بچے میں مانتا ہوں ان کا حق ہے لیکن یہ حق اگر یہ جیاست نے دینا ہے پھر سکر مانگیں گے تو اس کو کانسٹ آئے گی ہر چیز کے اوپر اور کوئیر سے جی کاشف صاحب بات آپ کی جو ہے اس کے اوپر کچھ یہ کر رہے ہیں جی بات یہ ہے کہ اٹلیس ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہم بھوکے رہ کے بھی بچوں کو تعلیم دلانے پہ تیار ہیں اور دلاتے ہیں میرا خیال ہے موسٹلی پیرنٹس ایسے ہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈسٹری کیپٹیو انڈسٹری ہے یہاں پر بچہ فسا ہوتا ہے کہ سکول کے اندر جو بات کر رہے ہیں نا کہ ڈیفرنٹ کلاسیز آف اسکول ہے اوکالٹیو ایڈکیشن ہے ہم اسکول چینج کرا دیں اس کیپٹیو مارکیٹ کو مینوپلیٹ کرتے ہیں اونرز انہیں پتا ہے کہ بچہ یہاں سے نکل نہیں سکتا کیونکہ بچے کی اتنی ایفیلیشن ہو جاتی ہیں سیکلالوجیکل اتنی بانڈنگ ہو جاتی ہے اسکول کے ساتھ کہ بے شک ایک اور اسکول بہت کم فیس کے اوپر وہی فیسیلیٹیز وہی ایڈکیشن لیکن پیرنٹس سوچتے ہیں کہ بچے کی کانٹینٹی رہے وہ وہی فسے ہوئے تو ہم لوگ کیپٹیو ہیں ان کے ساتھ اور یہ اس کو مینوپلیٹ کر رہے ہیں اور اسی کو یہ جو ایکسپولائٹ کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں تو میری دوبارہ اس میں عرض یہی ہے یہ سمبیشن میری یہی ہے کہ پلیز آئندہ سے پروٹیسٹ نہ کریں ہماری آلیڈی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور یہ پیڈ ہیں ہم ایڈوانس پیمنٹ کر چکے ہیں ان فیس کی ان کے پاس ویسے بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم نے پی کر دیا وہ ہمیں سرویسز نہ دیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈسٹری اور ایک سرویس ہے ہم یہی آپ کی اس بات میں جواب دینا چاہوں گا آپ بالکل بجاہ کہہ رہے ہیں ایسی ویسے ہم نے یہ ہرطال موخر کر دی ہے اور اب یہ سیشن کمپلیٹ مارچ میں ہو جائے گا اور ہم جو ہے اگر مطالبت منظور نہیں ہوں گے تو ہم مستقیل ہرطال میں جائیں گے ہم چابیاں جو ہیں اگر یہ پیرنٹس سمجھتے ہیں خود بھی چلا سکتے ہیں ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ پیرنٹس یہ ادارہ لے لیں اور یہ آپ خود چلا لیں مرزا کاشوالی صاحب تینکیو ویئی مچ کہ آپ نے پڈیسپیٹ کیا مگر میں یہ چاہوں گا کہ چابیاں آپ ان کو بچوں کے جب سمر ویکیشن تو تب تھمائیے گا تاکہ ان کو بھی تو تین وائی مل جائیں وہ نیا سیشن میں ہمارے بچے جہاں پڑتے ہیں ہم اپنا پیٹ کارٹ کے جہاں پڑھاتے ہیں میں پیٹ کوئی بھی نہیں کارتا یہ میں بار بار آپ کو کہا رہا ہوں پیٹ کارٹ کے کوئی بھی نہیں شوق سے پڑھاتا ہے سر پلیز سر اس پہ چلنے کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنا پیٹ کارٹنے والے پیرنٹس آپ کو دکھا دیں گے میں جس سکول میں جاتا ہوں میں بھی پیرنٹ ہوں میرے بھی بچے کسی سکول میں پڑھیں یہ بات نہیں ہے سر بڑے بہتر آفر کوئی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا دارہ آپ چلا لیں آپ چلا سکتے مجھے تو نہیں چلے گا آپ چلا لیجے وش میں آپ کی طرح کالیفائیڈ ایناف ہوتا کہ آپ کے دارے کو چلاتا آپ یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تینکیو ویئی مچ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے آل پاکستان پرائیوٹ سکول فردریشن کو ان کا جو موقف تاز کو بیان کیا یہاں پہ لیتے ہیں چھوڑی سی بریک بریک کے بعد ہم اسی ٹوپک کو لے کے آگے بڑھیں گے